اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہیں نا آج میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کر رہی ہوں دہی پھلکیوں کی جو میں بناتی ہوں تو جلدی سے نوٹ کیجئے ریسپی کو یہ دیکھیں میں یہاں پر لے رہی ہوں ایک کپ میدہ ٹھیک ہے اس میں مردہ مکس کروں گی اب ایک کپ ہی بیسن ٹھیک ہے یہ ایک کپ بیسن ہے اور ایک کپ میدہ اس کو پہلے لازمی چھان لیا کریں استعمال سے پہلے ٹھیک ہے اب اس میں میں نے ڈال دینا ہے ہاف ٹی سپون بیکنگ پاوڈر ہاف ٹی سپون ہی نمک ان سب چیزوں کو ڈال کے اچھے سے کرنا ہے مکس اور پھر اس کو پانی کے ساتھ گھول لینا جیسے ہم نورملی دہی بھلوں کے لیے گھولتے ہیں یہ مردہ اور بیسن کے ساتھ دہی بھلے دہی پلکیاں بنا کر دیکھئے کہ بہت مزے کی بنتی ہیں اور بہت سوفٹ اچھا یہ مکس کیا اب میں نے اس میں ڈال دینا ہے پانی اور اس کو اچھے طرح سے ہم نے گھول لینا ہے بہت زیادہ پتلا بھی نہیں کرنا آپ نے بس میں آپ کو اس کا ٹیکسٹر دکھاتی ہوں کہ یہ کیسا ہو جائے گا اچھے سے کرنا ہے اس کو مکس یہ دیکھیں یہ اچھے سے مکس ہو گیا اب اس میں لمز نہیں ہے یہ اتنا پتلا ہونا چاہیے یہ مطلب آپ اٹھائیں تو یہ اس طرح ایزی لیران سے گرے ٹھیک ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں نے آئل گرم ہونے کے لیے رکھ لیا ہے اب میں اس کی بناوں گی پھلکیاں چمچ کی مدد سے ڈالوں گی میں دیکھیں آئل گرم ہو چکا ہے اس میں میں نے ڈالنے شروع کر دی ہیں یہ پھلکیاں چمچ کی مدد سے چھوٹا چمچ لیوز کریں گے آپ ایسے چمچ لیا یہ بھر کے اور یہاں پہ ایسے آرام سے اسی کے اوپر اوپر ڈالنا ہے اس طرح سے کر کے یہ ساری پھلکیوں کو کر لینا ہے فرائے اور جو فلیم ہے وہ میڈیم رکھنا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے اندر سے پک جائیں یہ دیکھیں ہر طرف ڈال دی ہیں میں نے اب میں ان کو کر لوں گی فرائے ایک طرف سے کلر آجائے لائٹ گولڈن براؤن ہو جائے دوسری طرف سے پہ میں نے ان کو چینج کر دوں گی ان کی ڈائریکشن یہ دیکھیں دو سے تینی منٹ میں کتنی اچھی فرائے ہو چکی ہیں یہ اب میں ان کو نکال لوں گی اور نیکس جو ہیں وہ اور ڈال دوں گی یہ دیکھیں میں جو باقی مکچر ہے اس کی بھی ساری پھلکیاں بنا لوں گی اس طرح سے کر کے چمچ میں لے کر چمچ کو وہیں رکھنا ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے تاکہ وہ براؤن شیپ میں رہے شیپ اس کی خراب نہ ہو اس طرح سے کر کے اس کی پھلکیاں بنا لیں یہ ساری یہ دیکھیں پھلکیاں جو ہیں وہ تمام بن چکی ہیں اب میں نے اس میں کھلا سا ڈال دینا ہے پانی اور ان کو پان سے چھے منٹ کے لیے رہنے دن ہے اس پانی میں ہی ٹھیک ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ پانی سے جب یہ بھیگ جائیں گی نا اچھے طرح سے سوفٹ ہو جائیں گی پان سے چھے منٹ میں ہو جاتی ہیں تو میں نے صرف ہاتھ سے یوں نکال لی ہے ان کو بلکل بھی نچوڑنا نہیں ہے توڑنا نہیں ہے ٹھیک ہے صرف ہاتھ سے یوں نکال کے میں ان کو ڈال دوں گی دہی کے اندر جی پھلکیاں جو ہیں وہ پانی میں بھیگی ہوئی ہیں یہ ہے میرے پاس گھر کا بناوا دہی اس کے اندر میں ڈالوں گی ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ہاف ٹی سپون چاٹ مسالہ اور ہاف ٹی سپون ہی کالی مرچ آپ چاہیں تو ان کی کونٹیٹی کو زیادہ کر سکتے ہیں نمک ہس بے زائکا یا ون ٹی سپون ٹھیک ہے اب میں ان کو کرلوں گی اچھے طرح سے مکس دہی کے اندر اور اتنے میں پھلکیاں جو ہیں ہماری وہ بھی بھیگ جائیں گی پھر میں ان کو اس ڈش میں ڈالوں گی جس میں کہ میں نے ان کو سرف کرنا ہے اس کو اچھے طرح سے مکس کرلوں گی یہ دیکھیں یہ میرے پاس پھلکیاں جو کہ سافٹ ہو چکی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس قدر سافٹ ہیں یہ دیکھیں کتنی زیادہ یہ نرم ہے اب میں یہ پھلکیاں مکس کر دوں گی اس دہی کے اندر اور میں دکھاتی ہوں آپ کو اس کی فائنل دے یہ دیکھیں جی دہی پھلکیاں ہو گئی ہیں ریڈی دہی پھلکیاں کے اندر کسی بھی قسم کے پیاز ٹرماٹر یا آلو وغیرہ کا استعمال نہیں کیا جاتا صرف دہی میں پھلکیاں ہی ہوتی ہیں اور یہ املی کی وہی چٹنی ہے جو میں پہلے آپ کو بنانا سکھا چکی ہوں پرائے ضرور کیجئے گا امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئے گی مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کے ڈش کیسی لگی اگر آپ ہیں میرے چینل پر نیو تو جلدی سے کیجئے سبسکرائب اور فیملی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کیجئے شیئر دعا میں رکھئے گا یا ٹیک کیر اللہ حافظ